آج کے لیکچر میں دیکھتے ہیں کہ ایک پروگرام کیسے بند ایک سمپل سا پروگرام بناتے ہیں ایک پروگرام کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہوتی ہیں تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اوپر آپ ہیڈر فائل انکلوڈ کرتے ہیں جیسے کہ آپ ہیش کا سمپل انکلوڈ کا کیو ورڈ اور یہ انگل بریکٹ کے اندر آپ ہیڈر فائل کا نام ہے جیسے کہ سٹیڈیو ڈوٹ ایچ اس طرح دوسری فائل ہے کونیو ڈوٹ ایچ آپ نے انکلوڈ کی یہ آپ کا ہیڈر فائل کا سیکشن ہوگا جیسے پری پروسیسی ڈریکٹیوز کہا جاتا ہے اس کے بعد آپ کا مین فنکشن ہوتا ہے جہاں سے پروگرام چلنا شروع ہوتا ہے سٹارٹ ہونا شروع ہوتا ہے تو آپ وہ لکھتے ہیں یہاں پر وائڈ مین اور وائڈ مین کی اوپننگ اور کلوزنگ کرلی بریکٹس ہوتی ہیں اس کے علاوہ ان دونوں بریکٹس کے اندر جو بھی آپ کا جو کوڈ ہوتا ہے وہ آپ لکھتے ہیں تو ان کو سٹیٹمنٹس کہا جاتا ہے تو ہر سٹیٹمنٹس کو سیمی کولن سے آپ کیا کرتے ہیں انڈ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کیا لکھیں گے پرانے ورجن کے اندر پریویس لیکچر کے اندر بھی بتایا تھا کہ پرانے ورجن کے اندر کلیر سکرین یوز ہوتی تھی اور گیٹ سی ایچ بھی آئے یوز ہوتا تھا اور کلیر سکرین اور گیٹ سی ایچ کے لیے آپ کو کونیو ڈاٹ ایچ کی ہیڈ رفائز انکلوڈ کرنا پڑتی تھی لیکن آج کل کے جو کمپائلرز ہیں وہ کونیو ڈاٹ ایچ کو کلیر سکرین کو گیٹ سی ایچ کو سپورٹ نہیں کرتے تو اگر آپ نئے کمپائلر یوز کر رہے ہیں تو آپ کو یہ تینوں چیزیں پروگرام کے اندر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو کلیر سکرین اور گیٹ سی ایچ کیا کرتی ہے تو یہ میں آپ کو پرانے کمپائلر کی اوپر سمجھا دوں گا لیکن فیلحل ہم انہیں یوز نہیں کر رہے تو میں نے کیا کر دیا یہ کٹ کر دیا کہ ہم ان کو اب یوز نہیں کریں گے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں کہ آپ کی کونیوں والی فائل بھی نہیں ہوگی تو آپ کی پروگرام کے اندر جو سٹکچر ہوگا کہ اوپر آپ ہیڈر فائل ہوگی مین فنکشن اور یہاں پر آپ اپنی کیا لکھیں گے سٹیٹمنٹس لکھیں گے تو سمپل سا پروگرام بناتے ہیں تو یہ وہی آگیا آپ کا اوپر ہیڈر فائل سٹیڈیو ڈاٹھ جو آپ کا ہمیں تو اس کے اندر اب کیا کرتے ہیں کہ میں ویریبل بناتا ہوں تین ویریبل بناتا ہوں اے بی اور سی اے کے اندر میں ویلیو سٹور کرتا ہوں فرض کریں ٹین بی کے اندر ویلیو سٹور کرتا ہوں فرض کریں ٹین اور سی میں کیا کرتا ہوں اے پلس بی کر دیتا ہوں کہ اے کے اندر ویلیو میں نے کیا دی ٹین بی میں ٹین اور سی کے اندر میں نے کیا کہ اے پلس بی یعنی کہ اے اور بی کو ایڈ کرنے کے بعد جو ویلیو آئے گی وہ سی کی ہوگی اب میں کیا کرتا ہوں سی کی ویلیو ڈسپلے کرواتا ہوں تو ڈسپلے کروانے کے لئے پرنٹ ایف کا فنکشن ہے پرنٹ ایف پہلی ڈبل کورس کی اندر آپ کا آئے گا فارمیٹ سٹرنگ جو میسج آپ نے ڈسپلے کروانے فرض کریں سم ایز ایکول تو یہ میسج ڈسپلے ہو کہ سم ایکول تو اس کے بعد میں نے کون سی ویلیو ڈسپلے کروانے ہی سی کی سی کے آپ کے انٹ ٹائپ کا انٹ ٹائپ کے لئے آپ کیوز کریں گے پرسنٹ ڈی اس کے بعد کومہ پرسنٹ ڈی کے جگہ ہوئی کس کی ویلیو آئے گی آپ کے سی کے آئے گی تو وہ آگیا تو یہ اب کیا ڈسپلے ہوگا سم ایز ایکول ٹو سی کی جو ویلیو سی کی ویلیو کیا بنے گی کہ ٹوینٹی فائی ب تو sum is equal to 25 کیا ہوگا ڈسپلے ہوگا دیکھیں sum is equal to 25 کیا ہوگا ہے ڈسپلے ہوگا اگر یہاں پر کوئی ویلیو میں فرض کریں چین کر دیتا ہوں 16 کر دیتا ہوں تب اسی کے مطابق ریزرٹ ڈسپلے ہوگا 31 sum is equal to 31 یہ آپ کا کیا ہوگا addition کا operator ہوگیا ہم نے operator پڑھ رہے تھے arithmetic operator arithmetic operator میں کہا تھے addition, subtraction, multiplication, division اور کیا تھا modulus تو ہم وہ ساری operator دیکھ لیتے ہیں یہ آپ کا addition کا ہوگیا اور یہ اب میں کیا کرتا ہوں یہ فرض کریں یہ کہ آپ کا subtraction کا ہے تو یہاں پر آپ ایک جنرل میسیج لکھ دیں کہ result is equal to بس ٹھیک اب اس میں کیا ہوگا کہ a a میں سے subtract ہوگی b کی value c میں store اگر c کی value آپ کے وہ کیا کروالیں گے display کروالیں گے یعنی کہ کیا display ہوگا just one display ہوگا 16 میں سے جب 15 چاہیں گے result is equal to display ہوگا one دیکھیں result is equal to one یہ subtraction کا ہوگیا اس طرح multiplication اگر آپ ملٹیپلیکیشن کے لیے star کا symbol use ہوتا ہے تو یہاں پر میں value ذرا کم کر دیتا ہوں کہ فرض کریں یہ 6 کر دی اور یہ کر دیتا ہوں 5 تو اب کیا display ہوگا result is equal to 6 multiply by 5 کتنا ہوگا 30 اور c کے لیے 30 وہ 30 display ہو جائے گا result is equal to 30 display ہوگے یہ آپ کی ملٹیپلیکیشن ہوگے اب division دیکھتے ہیں a divided by b یہ آپ کا division کا operator ہے جو forward slash ہے تو اس کو دیکھتے ہیں کیونکہ division کی جو result ہے وہ c کے اندر store ہوگا اور c کے آپ کا integer variable ہے اور integer variable کے اندر اشاریہ والی value store نہیں ہو سکتی اگر ہم store کرنے کی کوشش کریں گے تو جو اشاریہ والا جو part ہوگا جو floating point part ہوگا وہ اس کے اندر store نہیں ہوگا 6 اور 5 ہے آپ کا 6 کو آپ کیا کریں گے divide کریں گے 5 پہ تو کیا ہوگا یہ 5 اور یہ 1 یہاں پہ point آئے گا 0 اور یہ کیا ہوگا 2 پہ یہ آپ کا یہ بیسے تو آپ جب divide کریں گے تو یہ کیا آنا چاہیے 1 point 2 آنا چاہیے لیکن چونکہ ہم یہ 1.2c میں store کرنے کوشش کر رہے ہیں اور c کیا ہے int ہے تو اس کا اندر جو point 2 ہے یہ store نہیں ہوگا صرف کیا ہوگا 1 store ہوگا تو 1 ہی value کیا ہوگی display ہوگی دیکھیں result is equal to 1 تو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں نے تو کیا کرنا ہے کہ اشاریہ والی value display کروانے ہیں کہ جو 1.2 ہے جو بھی آئے تو اس مقصد کے لئے پھر آپ کو c کو کیا بنانا پڑے گا float point اس طرح a اور b بھی کیا ہوں گا آپ کے floating point ہو جیسے میں کرتا ہوں کہ float اس کی dia type کر دیتا ہوں اور جہاں پر اب پرسنٹ d کی بجائے کیا ہوگا پرسنٹ f ہوگا تو اب آپ کا جو result ہوگا وہ floating point میں آئے گا دیکھیں 1.2 آگے 0,0,0 تو یہ آپ کا floating point کا result آگے ایک اور operator بچ گئے آپ کا remainder کا remainder کا وہ آپ کا انٹر کے اوپر ہی apply ہوتا ہے جو model operator ہوتا ہے remainder ہوتا ہے remainder کیا کرتا ہے کہ یہاں پر بھی person d remainder کیا کرتا ہے کہ 6 کو 5 پہ divide کیا تو 5 کیا یہاں پر remainder آیا ہے 1 تو یہ وہ کیا کرے گا 1 کو کیا کروائے گا display کروائے گا یا فرض کریں میں اسے 4 کر دیتا ہوں 5 کی بجائے 4 تو یہاں پر 4 اور یہاں پر کیا بچا remainder 2 تو 2 کیا ہوگا display ہوگا اب 6 کی بجائے میں یہاں پر کرتا ہوں 4 تو اب جو remainder کیا بچے گا 2 تو وہی کیا ہوگا display ہوگا میڈر 2 اچھا یہ یہاں پر آپ remainder کا operator بھی لگائیں a mod b تو اب اس کا result کیا اگر 2 آئے گا کہ a کو b پر divide کیا اور جو remainder تھا وہ c کے اندر store کیا یہ دیکھیں result is equal to 2 فرض کریں میں b کی value بھی 6 کر دیتا ہوں یا 3 کر دیتا ہوں کیونکہ 3 completely divide کر دے گا 6 کو تو remainder کیا بچے گا 0 دیکھیں result is equal to 0 اسی طرح آپ character variable بنا ساتھ اپنے integer بھی بنا لیا اور float بھی بنا لیا اور character variable بھی آپ بنا سکتے ہیں اسی کو میں چین کر دیتا ہوں فرض کریں یہ ایک int variable ہی رہنے دیتا ہوں ایک بنا لیتا ہوں float کا float 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 چلیں چھوڑیں character کا variable بناتا ہوں character چار اس کی ڈیڈا ٹائپ ہے فرض کریں character variable کا نام میں رکھ لیتا ہوں آہ 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 اس کا نام میں نے کہا ہے گھار آہ آہ فرض کریں a کے اندر میں نے value فرض کریں وہ 60 store ہے اور r کے اندر میں کرواتا ہوں r is equal to اب آپ کو پتا ہے کہ جو character variable ہوتے ہیں وہ single quote کے اندر لکھے جاتے ہیں یہ single quote اور فرض کریں اس کے اندر میں store کرواتا ہوں w r کیا ہے character variable اس کے اندر میں نے کیا store کرو یہ w یہ اب کسی کام کنے تو اب دونوں value display کرواتا ہوں printf value of a is percent d and r is percent c اب یہ message میں نے کیا لکھا value of a is percent d کہ a کی value display کرواؤں value of a is percent d اس percent d پہ کس کی value display ہوگی یہ a والے variable کی تو یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں a اس کے بعد coma اس کے بعد and r is یہ ویسے کا ویسے display ہوگا اس کے بعد میں کون سی value display کرواؤں گو ایک character type variable کی value display کرواؤں گو یہاں پر ویلیو ویلیو کہاں سے آئے گی r variable سے تو یہاں پہ میں کیا لکھتا ہوں r تو اس percent d پہ a variable کی value display ہوگی یعنی 6 اور اس percent c پہ r والے character variable کی value display ہوگی w value of a is 6 and r is w تو اس طریقے سے آپ کی integer float اور آپ کے character variable ہیں وہ کام کرتے ہیں تو آج کے lecture میں اتنا ہی کل پھر مزید ہم دیکھیں گے کہ یا ہم نے format specify پر دیکھ لئے % d % f % c on کی ہم نے example بھی کر لیں تو کل پھر مزید ایک اور data type دیکھیں گا string data type type